دیش دیش انتر دیش 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 د بھارت کی جو پانچ پرمکچنوٹیاں بتائی ہیں اس کے مطابق ان میں سے ایک نرک شرطہ ہے اور اس سے نپٹنے کے لیے اترکت پریاز کرنے ہوں گے ویش بینک کے آکڑوں کے انصار دوہزار دس میں دنیا میں شکشہ پر کیا جانے والا خرچ جی ڈی پی کا چار دشملہ نو پرتیشت تھا جبکہ بھارت میں یہ ماطر تین دشملہ تین پرتیشت تھا دوہزار چودہ میں سنست کی مانو سنسادن ویکار سمبندی ستھائی سمیتی کا ماننا تھا کہ شکشہ عدکار کو سمیدان کے تحت مولک عدکار بنا دیے جانے اور سرف شکشہ بیان کے بعد سے دیش میں ساکھ شرطہ کی در بہتر ہوئی ہے لیکن ابھی بھی پانچویں کلاس تک آتے آتے ہیں قریب آدھے سے زیادہ بچے اسکول چھوڑ جاتے ہیں جو بہت چنتا جنک بات ہے جبکہ اسکول جانے والے کل بچوں میں سے اٹھارہ فیصد ایسے ہیں جو مادہ میں شکشہ بھی پوری نہیں کر پاتے اس کے علاوہ دیش میں قریب بارے لاکھ اسکولی شکشکوں کی کمی ہے اور جو شکشک ہیں بھی ان میں سے قریب ساڑھے آٹھ لاکھ یوگے اور پرشکشک نہیں ہیں دیش دیش انتر میں آج بات اسی وشہ پر کی بھارت میں آخر سو فیصد ساکھ شرطہ ہونے میں ارچنے کیا ہیں اس چرچہ میں میرے ساتھ جوڑ رہے ہیں پور کیابنٹ سچے ٹی ایس آر سوبرمنیم دلی وشہ پر دیالے کے شکشک میں پروفیسر انیتا رامپال اور ورش پترکار ویمال کمار آپ سبی کا سواگت ہے ہم اس وشہ پر چرچہ شروع کریں سے پہلے آئیے دیکھ لیتے ہیں ایک ریپورٹ اوپ راشت پتی ایم ونکی یا نائیڈو کا کہنا ہے کہ کوئی بھی دیش تب تک وکسیت راشتر نہیں بن سکتا جب تک ہر ناغرک پوری طرح ساکھ شرط نہ بن جائے اوپ راشت پتی دلی میں انتوراستی ساکھ شرطہ دیوس کے موقع پر آئیوجیت کارکرم کو سمبودھت کر رہے تھے اوپ راشت پتی نے ساکھ شرطہ بھارت پورسکار بھی دیئے ساکھ شرطہ کے لیے اتکرشت کارے کرنے والے راجیوں گرام پنچائت اور گیر سرکاری سنگھٹنوں کو یہ پورسکار دیئے گئے اوپ راشت پتی نے کہا کہ ساکھ شرطہ میں کمی کی چلتے برشتہ چار کے خلاف لڑائی سے لے کر وکاس اور سرکاری یوجناؤں میں عام لوگوں کی بھاگیداری نہیں ہو پاتی کیندر سرکار اگلے سال سے ایسے بچوں کے لیے سکول چلو ابھیان شروع کرے گی جو کسی وجہ سے سکول نہیں جا پا رہے مانا سنسادھان وکاس منتری پرکاس جاوڑکر نے یہ جانکاری دی ستر اسی لاکھ چھاترہ آج بھی سکول میں نہیں جا رہے ہیں وہ بھی تو illiterate ہے وہ بھی اساکشر ہے تو ان کا بھی ایک خاص کارکرم کرنے کے ہم نے سوچا ہے کہ سکول چلو ابھیان انیک راجوں نے شروع کیا اگلے سال سے ہم دیش بھر میں پوری طرح سے تیاری کے ساتھ کریں گے سکول چلو ابھیان یونسکو نے اس سال ڈیجیٹل ساکشرتہ کو اپنا کیندری وشای گھوشت کیا ہے انتراشتی ساکشرتہ دیوز ہر سال آٹھ ستمبر کو دنیا بھر میں منائے جاتا ہے درسل 1965 میں اسی دن تہران میں وشو کے سکشا منتریوں نے انتراشتی اسطر پر سکشا کارکرم پر چرچہ کرنے کے لیے پہلی بار بیٹھک کی تھی پنچانر مشرہ راج سبھا ٹی وی تیسر سبرمنیم صاحب میں آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا آپ کا پرشاستنک سیوہ میں ایک لمبا تجربہ ہے شکشا کے شیطر میں بھی آپ نے ایک پڑی ریپورٹ تیار کی اور ظاہر ہے کہ اس میں ساکشرتہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے یہ جو آج ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اسی فیصدی ساکشر ہیں اور قریب بیس فیصد ابھی بھی ایسے ہیں جن کو پڑھا جانے کی ضرورت ہے دوسری طرف آنکڑے ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسکول جانے والے بچے پانچویں کے بعد آدھے سے زیادہ چھوڑ دیتے ہیں جو اس سے زیادہ جاتے ہیں اس میں ساٹھارے فیصد کم ہو جاتے ہیں یہ صورتحال کیسے بدلے ہندوستان میں آسان اس لیے نہیں ہے کہ کوئی بھی پاور میں ہے وہ ریلی اس کو پرابلم نہیں سمجھتے ہیں یہ اصلیت یہی ہے کہ جو آج ہماری بھانی اوپراستر پدیج نے کہا یہ بھاشن جو ہے ایوری فورم میں پچھلے ساتھ سال پر ہم سن رہے ہیں exactly ای بھاشن میں نے اس کے لیے ریپورٹ لکھا تھا پچھلے سال اس ریپورٹ میں جو میں لکھا ہوں پچھلے راداکرشنان کے ٹائم سے وہی چیزیں لکھا ہوں تو اصلیت یہ ہے کہ اس میں کئی چیزیں ہیں جو آپ نے آکڑے بتائے ہیں میں اس کو دو گناہ تین گناہ پانچ گناہ بتا سکتا ہوں اتنی بات ہے پولٹیکلی ایمپورٹنٹ نہیں ہے بچوں کا ووٹ نہیں ہے اور ہائیلی پولٹیسائزڈ کینڈ آف این ایریہ ہے اور کوئی بھی منتری یا سیکرٹیٹیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں جانے میں پانشمنٹ پوستوں کو سمجھتا ہے آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے سبجیکٹ میں کہیں بھی آپ کو چینج جیسی آپ کو کرپسن نکالنا ہے تو آپ کو سنگل پر چاہیے ہٹاؤ آپ کو ایڈیوکیشن سٹینڈرڈ کو بڑھانا ہے آپ کو تیور نیڈ چاہیے بڑھاؤ دیکھئے لانس بات میں بتاؤں دس سال میں پانچ سال میں رویلوشنز کر سکتے ہیں اگر ریل انٹینشن ہے تو اس لئے میں بہت باتشن سن چکا ہوں تو آپ چھوڑیئے ہم بھول جاتے ہیں کسی سٹیٹ میں کسی سٹیٹ میں ایڈیوکیشن ایمپارٹن سبجیکٹ نہیں ہے بھارت میں ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن one last point جی پیو فاؤنڈیشن and economist ابھی پچھلے تین مہنا میں they have declared Indian school education as the worst in the world یہ نہیں ہے the worst in the world آج کی کل کی رپورٹ ہے بھائل ایجوکیشن میں ایک ہمارا کالیج جو 15-20 کالیجز تے فرس 200 میں ایک نہیں آئی ہے تو حالت کتنی خراب ہے باشن روز ہوں گے منتری جی سے باشن ہوں گے پردن سے راش ببا ہوگا کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس میں جو ابھی صورتحال خود ٹی ایس آر سوبرمنیم صاحب نے بتائی اور ان کا ظاہر ہے کہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے اور آپ بھی اس شیطر میں ہیں یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں سو فیصد ساکھ شرطہ ہو ایک ہمارے ہاں راج جہہ کیرل جس کے دعویٰ کرتا ہے لیکن باقی دیش کے حالات بہت خراب ہیں اور اس کو ہم ٹیکنیکلی ساکھ شرمان بھی لیں لیکن اس ساکھ شرطہ کا کوئی معنی نہیں ہے کیا کہیں گے جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پچھلے کئی سالوں میں کافی سنگھرش ہوئے کافی بدلاب بھی آئے اور ہم نے دیکھا ہے نبے کا دو دشک تھا اس میں جس طرح سے ساکھ شرطہ ایک مشن نے کام کیا اور اس کے بعد کئی کارکروموں کے نام ابھیان برگئے ابھیان نہیں ہے اگر ہم نے ایک ابھیان دیکھا تو واقعی وہ ہم نے نبے میں دیکھا جبکہ ایک سرکاری کارکروم کی طرح نہیں پر ایک بھاگیداری کو لیتے ہوئے لوگوں کو جوڑ کر پہلی بار ہمارے دیش میں ہماری دیش کے اتحاس میں پہلا ایسا شکشہ کا کارکروم جو زلاستر پہ اس کو پوری وکیندرت کر کے زلا نے اپنا پلان بنایا اور زلا کے لوگوں نے جوڑ کے بنایا تو یہ اس کی خاصیت تھی اور اس دشک میں جس طرح سے جو ہمیں اپلبدیاں ہوئی وہ واسطہ میں کسی اور دشک میں نہیں ہوئی مہلا ساکشرتادر میں اور اتر کی جو راجے ہیں جہاں پر ساکشتادردت بہت کم تھی بہت فرق آیا پر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر ہم وہ کر سکے تو اسی طرح اسی کے بعد بہت مانگ بنی کہ بچوں کا ایک حق بننا چاہیے تو جو ہم نے بنیادی حق بچوں کا بنایا شکشاک آدھیکار وہ دوہزار دس میں آیا بہت لمبے سنگھر سے آیا اس کی شروعات تب ہوئی تھی لگ بھگ دوہزار کے آس پاس جبکہ ماباپ نے کہا کہ ہم تو آ رہے ہیں پر ہمارے بچوں کا کیا ہوگا آپ نے کس طرح سے پرابدھان کیے آج کیا حالت ہے کہ ہم ساکشرتا کو تو بھولی گئے جو مشن تھا اس کی لبدیاں تھی اس کو بھول گئے جن زلوں میں لوگ تھے پورے ایک سویم سے بھی بھاپ سے ہوا تھا لوگوں کو پیسے دے کے اور ان کو وہ دے کے نہیں ہوا تھا پر لوگوں کی اچھا ہے کیونکہ اپنے گاؤں کو صحیح کرنا اور اپنی ہی سوالوں کو اٹھا کر وہاں لانا کسی نے کہیں عورتوں نے پودھوکٹے میں سائیکلنگ کی یہ دکھانے کی لیے اگر ہم سائیکل سیکھ سکتے ہیں تو اب آپ ہمارے گاؤں میں کیوں نہیں ایک کواں دیتے میں کہہ رہی ہوں کہ جس طرح سے ابھی پریڈ نہ تھی اس کو مانتے ہوئے اگر ہم کیول ایک سرکاری کرن اس کا کر دیں گے ایک سرکاری کارکرم بنا دیں گے تو واقعی ہم وہاں نہیں سفل ہوں گے یہ دونوں چیزیں دیکھنی ہے کیونکہ آج ہم شکشہ کے عدھکار بھی دھومل کر رہے ہیں بیمل کمار جی آپ لمبے سمیہ سے شکشہ منترالے کو کور کر رہے ہیں اور ساکھ شرطہ ابھیان کے بارے میں بھی بخوبی واقف ہیں یہ جو صورتحال ہے اس کے بدلنے کا آپ کے پاس کوئی نسخہ ہے دیکھیں نسخہ کے بارے میں تو میں نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں کچھ آنکڑیں آپ کو سامنے رکھتا ہوں اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ صورتحالات ہیں اس میں کچھ بدلاؤ بھی آئے ہیں اگر آپ آجادی کے سمیے دیکھئے تو بارہ پرسنٹ ساکھ شرطہ لوگ تھے بڑھتے بڑھتے ہم قریب 81% کے باس آئے ہیں مطلب 70 سال میں کتنا ہوا ہونا چاہیے 72 82 82% ہونا چاہیے تھا تو اس ساب سے ہم 81% تک آئے ہیں لیکن جو لکش ہے ہمارا جو 2022 تک آج ساکھی مانی منتری جی نے بھی کہا تھا کہ 2022 تک ہم اس کو 100% کر دیں گے لیکن مجھ کو لگتا ہے نہیں کہ 100% ہوگی کہ ابھی 19-20% ابھی اور چاہیے تو یہ اتنے سال میں 2022 بہت کم ہے پانچ سال میں تو ہو نہیں پائے گا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یہ جو ساکھشرتہ کا معاملہ ہے یہ کیول ساکھشرتہ سے معاملہ نہیں ہے یہ سوشاسن سے بھی جڑا ہوگا ہے کچھ راج جو ہیں کرل ہیں مزورم ہیں لکش دیپ ہیں ایسے جو چندی گڑھیں دلی ہیں وہاں ساکھشرتہ کا در ہے و کافی ہے سرکاری آنکڑوں کی ساب سے بات کریں تو لیکن کچھ راجوں میں یہ بہت پیچھے ہیں بیہار میں پیچھے اور جگہ اتر پیدنس پیچھے پچھے مگان پیچھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں جو میسنری ہے جو نوکر سائی ہے اور ساتھ ساتھ انجیو کیونکہ یہ سب کام انجیو کے مادہم سے کرتے ہیں تو جو ایک سمیہ میں اچھے انجیو سامنے آئے تھے انہوں نے اچھا کام کیا اب جانتے ہیں کہ انجیو سیکٹر میں بھی اچھے انجیو بھی کام کرتے ہیں اور خراب انجیو بھی کام کرتے ہیں جو سیدھے کے بھول پیسے کا گھبلا پھلا بھی کڑتے ہیں تو اگر اچھے انجیو ہوں نوکر سہی چوست ہو وہاں کا جو ڈی ایم ہے وہ روچی لے کے کیونکہ ایسے کئی ڈی ایم کو بھی سرکار نے بیچ بیچ میں پرسکار دیتے ہیں ہر سال نا تو اس میں جن ڈی ایموں کا اچھا پردستن ہوتا اس جلے میں تو اچھا کام ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کا اور ناغریک پاٹسٹیپیشن اس کا پچار پسار اور دوسری بات یہ ہے کہ پوسٹ لیٹریسی جو وہ ماملہ ہے وہ لوگ لکھنا پڑھنا تو سیکھ لیتے ہیں بعد میں بھول جاتے ہیں تو ان کو کیسے کنٹیو رکھا جائے اس میں اسکل ڈیپرپیڈن کو بھی جوڑا جائے ان کے کچھ روجگار سے بھی سمجھ ہو تو ساتھ سیلی ساکچردہ تراثہ سا سپن لو پائے گا تیسا سبرمنیم صاحب آپ نے کارن گنایا کہ پولیٹیکل ویل نہیں ہے پولیٹیکل ایجنڈے میں نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز سکشا کو لے کر کے وہ اتنا نہیں کر رہی جتنا کرنا چاہیے ویمل جی نے پیپلز پارٹیسپیشن کی بات کی کہ لوگوں کی بھاگے داری بڑھے تب لیکن میرے پاس کچھ اور آنکڑے بھی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب دوہزار چودہ پندرہ میں مانو سنسادن وکاس منترالینک کے لیے جو بجٹ بنایا گیا تھا چار دشنلو چھے پرتیشت اسے گھٹا کر کے تین دشنلو نو پرتیشت کر دیا گیا دوہزار پندرہ سولہ میں کہ سالانہ بجٹ میں شکشا پر جو خرچ تھا اس کو سولہ پرتیشت کم کر دیا گیا اور ویش بینک کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں جو شکشا پر جی ڈی پی کا خرچ آتا ہے چار دشنلو نو پرتیشت وہ بھارت میں تین دشنلو تین پرتیشت ہیں تو کیا اس کے لیے اگر ایک پولیٹیکل ویل بن جائے جس کے طرف آپ اشارہ کر رہے تھے تو یہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے بلکل فنڈیمنٹل تو وہی چاہیے آپ بلکل ایک سنڈلو نے کیا ہے ایسا کیا جائے لیکن اس سے پہلے ہم چاہنا چاہیے کہ یہ ہونا ہے آپ نے تین پوائنٹس یوں میڈ نو میں بہت کیرفلی کسی سندر میں سٹڈی کیا تھا یہ ڈاٹا ریلائیبل نہیں ہے میں سٹڈی جب کیا تھا 2015 میں the number was 74% کریکٹ ہے کہ 18% تھا سن 51 میں شورلی اپرو ہویا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ جو انجیوز اگر نے کام کیا بہت کام ہوا ہے I don't believe 81% number one number two میرا کہنا یہ ہے کیونکہ I know کتنا کھوٹا ہے information I know to the detail village سے کھا سکول سے کھائیسا اوپر کرکے آتا ہے پانچ آدمی بیٹھ کے یہاں گیٹھ کے گنتے ہیں یہ ہی ان کا کام ہے وہ تو first question I sharply doubt it secondly ابھی focus سٹڈی تبا نہیں ہے آٹی آنے کے بعد فوکس ہے infrastructure میں میڈیا میر میں ضروری ہے سب یعنی کہا رہا بہت ضروری ہے last point آپ نے کہا ہے کہ یہ جو 4.9% international leverage ہے آپ ایک interesting دیکھ لیجیے گا go to developed countries only go to Europe America Japan their average will be 6 to 7% of the GDP GDP ان کا نیشنل انکم ہائر ہے ہمارا ایڈکیشن سانڈرڈ ہائر ہے وہ سمجھتے ہیں کی پیسہ کرچ کرنا ضروری ہے اور وہ سٹیٹ سے ہونا ہے آل آف دم ہاف سٹیٹ ایڈکیشن ایڈ سکول لیول پہ تو ہم لوگ بنیادی بھول گئے ہیں ہاں کھیول آپ کا پیسہ کرچ کرنے سے نہیں ہوگا آپ کا تو کئی چیزیں ٹیچے چاہیے انجیوز کو انوالمنٹ چاہیے آٹھ دس ٹائپس آف ایکشنز ہونا ہے لیکن یہ ضروری انیتا جی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ابھی سوبرمنیم صاحب نے کارن گنایا ہے اس کے علاوہ جو کوالٹی آف ایڈکیشن ہے اب سوال یہ آ رہا ہے کہ بارے لاکھ شکشکوں کی کمی ہے جو شکشک موجود ہیں ان میں سے ساڑھے آٹھ لاکھ ٹینڈ اور کوالیفائیڈ نہیں ہیں تو اس کے بینا جو لٹریسی ہوگی کیا اس سے ہم سنتوش ہو جائیں نہیں آپ نے صحیح کہا کہ جب تک بنیادی جو شکشہ ہے وہ ہی نہیں ہم اس کی گنوکتہ نہیں بڑھائیں گے تو اپنے آپ بچے ڈراؤپ آؤٹ نہیں کریں گے پوش آؤٹ ہوں گے جیسے پروفیسر یشبال جی نے بھی ہم کو یاد دلایا تھا کہ سسٹم ہی ان کو پوش کر رہا ہے نہ ان کی بھاشا جو وہ لارہے ہیں نہ اپنا گیان جو وہ لارہے ہیں ساتھ اس کو کہیں دیکھا نہیں جارہا آنکھا نہیں جارہا اور جس طرح کا ایکزام سسٹم ہمارا ہے آج بھی بہت خراب ہے کوچھ نہیں جانچتا ہے کہ ایک ویاکتی کیسے سوچ رہے یا کیسے ابھی وقتی اپنی پرکٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے اسی لئے میں نے کہا آپ کو کہ جو رائٹ ٹو ایڈکیشن آیا تھا وہ اسی کی ایک مانگ سے آیا تھا کہ ہم نے اگر یوہ ساکشرتہ یا پروڑ ساکشرتہ میں کام کیا ہے تو بچوں کی شکشہ میں کیا تو گنمتہ تو سب سے پہلی بات ہے کیا سیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے اپنے ہر ویاکتی کا وکاس ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا بیمال جی 1988 میں ساکشرتہ مشن آیا اس میں راجیو گاندی پردھان منتری تھے اور اس کی شروعات ہوئی پھر لگاتار کہ شکشہ کو مولک ادھیکار بنایا جائے وہ بھی 2010 میں بنا دیا گیا باوجود اس کے پارلیمنٹ کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بہتری تو ہو رہی ہے لیکن اتنی نہیں ہو رہی جتنی ایکسپیکٹیٹ تھی اس کو بہتر کرنے کے لیے اور یہ جو میڈے میل اسکیم ہے یا اور دوسری یوجناہ ہیں جو آکرشت کرتی ہیں بچوں کو لیکن پانچویں تک ہی بچے جو ہیں وہ ڈوپ آؤٹس ہو جا رہے ہیں ڈوپ آؤٹس کا جو مول کارن ہے وہ گریبی ہے کیونکہ نیچے طبقے پر کیا ہوتا ہے کہ وہاں جن کو پریوار والے ہیں ان کو لگتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے بعد میں پڑھے گا جب تک جو بیٹا جو ہے نہیں کیجئے گا سکچا کو تب سکچا کا بکاس نہیں ہوگا وہ بھی پڑھتا ہے ام اے کارتا ہے بی ایس ڈی کرتا ہے اس کو لگے کہ ہاں اس دیش میں ہم کو نوکری ملے گی جیسے بھی نوکری ملے تو ایک تو ان کو لگتا ہے کہ اب پتہ نہیں نوکری کیا سمان جو دیش میں استطیق ہے وہ ایک گریبی بھی کارن ہے کہ وہاں سے بچے ڈراب اٹ کر جاتے ہیں پلس دوسرا کارنی ہے کہ جو اب جو دیکھی ٹیچر کا سکچن کا کام ہے ٹیٹینٹین کا کام ہے اب آٹی آئی ایکٹ بن گیا اتنے سال ہو گیا اور اب تک لے پرسکشن ہی نہیں ہوا ٹیچروں کا پھر ابھی پارلیمنٹ بیٹ سے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے آٹی آئی ایٹ میں سنسوزن کیا گیا ہے تو یہ جو پالیسی میکرس ہیں وہ اگر پہلے سوچیں کہ کون کام پہلے کرنا اور کیسے اس کلنگ کرنا ہے تو میرے خیال سے تب زیادہ اس لیتی بہتر ہوگی سبرا مجیم صاحب آپ نے ظاہرہ سرکار کو ریپورٹ دی بہت سارے اس میں سجھاؤں دیئے ہوں گے کہ کیسے اس کو لیٹریسی ریٹ کو بہتر کیا جائے شکشاہ کا جو اس طرح ہے وہ بہتر کیا جائے اور ایسی شکشاہ کے جس کے بعد بچہ کچھ اس سے حاصل کر سکے صرف اس لیے نہیں کہ صرف دستات کرنے کے لیے یا بینک اکاؤنٹ کھولنے بھر کے لیے بلکل صحیح ہے دو چیزیں ایڈ جو کرنا ہے مجھے کریکٹ پوائنٹ بتایا ہر سٹیج میں گناوطہ آنا ہے لیکن آپ نے بھی سیکنڈ پوائنٹ بتایا انڈیا کی گریبی اور پاپولیشن کی حالت کو دیکھتے ہوئے انکلوسیوٹی ہمارا پکچر میں نہیں ہے چونکہ ہر گریب کی بچہ پندرہ دن چلے جاتا ہے بیماری ہے ایک دفعہ گیا ان کو واپس آنے کے لیے موکہ نہیں ملتا ہے so it's very extremely important that inclusivity انڈیا کنڈیشن میں آپ کو پورا بیڈن کیا جائے last point مجھے اتنا کہنا ہے ki correlation ہے mathematical correlation education standard and development of the country unbelievable 0.99 correlation ہے in other words ہم اس کو یقین نہ کریں ultimately it comes ki technology solutions یہ سب آئیں گے آپ کا اچھا چاہیے is this a national agenda اگر آ گیا تو اپنی آپ ہو جائے گا لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جو پہلے یوجن آیوگ تھا جو اب نیتی آیوگ ہو گیا ہے وہ اس میں کوئی رول آدھا کر سکتا ہے دیکھئے آدھا تو کوئی بھی کر سکتا ہے وہ بات نہیں ہے لیکن میرا بہت ڈر ہے کہ ابھی تک جو سگنلز مل رہے ہیں کہ نیتی آیوگ جو ہے privatization of elementary education and school education کی طرف جا رہا ہے ہمارا گریب دیش میں fundamental کام ہے کہ ہم بچوں کو گورنمنٹ کی طرف سے گریب بچوں کو good quality inclusive education دینا ہے تو میرا ڈر ہے کہ ان کا رول زیادہ نہ ہو ٹھیک آنیتا جی ایک چیز یہ کہی جاتی ہے کہ یہ جو کیندریہ ویدیالے کھولے گئے اور نوودے ویدیالے سرکار کی طرف سے یہاں کافی اچھی شکشہ دی جاتی ہے لیکن ان کی سنکھیا بہت کم ہے اور جتنے ہونے چاہیے وہ بچوں کے لیے اور جس کی طرف سوبرومنیم صاحب اشارہ کر رہے تھے وہ نہیں ہو پا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اگر ہم اس سسٹم کو تھوڑا سا expand کر لیں وستار کر لیں تو زیادہ بہتر شکشہ اور زیادہ تر بچوں کو دی جا سکے گی سیکھنے کا بھی نہیں بنتا اور نہ آتما وشواس کا بنتا ہے تو اس لیے کینڈر ویدیالے وہ دیتا ہے محول پر تو سمتہ مولک شکشہ کیا ہے وہ پہلے لئے ہمارے لئے ضروری ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یوہوں کو اور جو پراؤڈ ہے ابھی بات کی گئی تھی کہ لائیو لیوڈ کے ساتھ نوکری کے ساتھ جوڑے پر آج دکت کیا ہے ایک پرائیوٹیزیشن کی اور دوسری کہ ایک کیب کمیٹی کہہ رہی ہے کہ بچوں کو تیسری سے وکیشنل ایڈیوکیشن دے دو یہ بہت گھاتک ایک ایسا نرنے ہوگا کیونکہ سب سے گریب جو ویسے چھٹ رہے انہی کو آپ وکیشنل میں ڈالیں گے اور کہیں گے کہ یہ نو گوڈ ہیں یہ لرنر سلو لرنرز ہیں تو دکت کی یہ بات ہے سب کو ایک ساتھ مل کر کچھ سمیے تک اچھی شکشہ ملے اور پھر ہاں ہر ایک کو کام کے ساتھ ہر ایک کو ہاتھ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے شروع سے یہ نہیں کہ جو گریب ہے صرف اس کو کہو کہ آپ وکیشنل کرو اور باقی جو ہے ان کو الگ دہے کی شکش ٹھیک بیمل جی ایک ٹرینڈ ہمارے سماج میں ہے کہ ہم سب اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھانا چاہتے ہیں یا پبلک اسکولوں میں پڑھانا چاہتے ہیں سو پول پبلک اسکول لیکن جو سرکاری اسکول ہیں جو کیندری ویڈیالے یا نبودہ ویڈیالے یا جو راج سرکاریں چلاتی ہیں جنہیں منسپلٹی کے رن کرتی ہیں یا اسپیکٹر آف اسکول رن کرتے ہیں لیکن اس طرف رجحان نہیں ہے آج بھی غریب سے غریب اپنے بچے کو پرائیویٹ اور پبلک اسکول میں پڑھانا چاہتا ہے تو یہ جو مانسکتہ ہے وہ کسی طرح سے دور ہو سکتی ہے اور یہ جو ٹرینڈ اب چل رہا اور سرکار بھی اس طرف ہے کہ پرائیویٹائزیشن ہونا چاہیے کیونکہ جو اکیانوے کے بعد سے جس طرح کی اکنومی ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہی رجحان دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھیں یہ ستر بہتر تو یہ استیتی نہیں تھی ہم سبھی لوگ میرے خاصے آپ بھی سرکاری اسکول سے ہم پڑھ کے نکلوں گے ہم لوگ محلے میں جو اسکول ہوتے تیسا گاری اسکول وہیں سے پڑھ کے زیادہ تر پیڑیاں جو ہیں پہلے کی اس کے بعد سے جیسے 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 ستی خریب ہوئے وہ ستی پریویٹی آئی ہے اس کا کارن یہ ہے کہ سرکاری اسکولوں کو پہلے خراب کر دیا گیا دیش میں ہی ہوتا یہ پہلے سرکاری اسکولوں کو رکھ رکھاؤ بنیادی ڈھانچا ٹیچروں کے پیسہ کم پورا کپورا کونٹریکٹی چر آگے ہیں ٹھاک ٹھے کے پر دلی میں بھی آ لائی ہے تو ایسے محول میں سرکاری اسکول کیسے فلوریس کریں گے کیسے وہ وہاں پر کوالٹی آئے گی اب یہ ایسے کوالٹی خراب ہوگی تو جاہیر ہے کہ وہ لوگ ہیں جو ہمارا جو مدی برگ ہے وہ جو لوگ کیپول ہیں وہ جو دے سکتے ہیں وہ جاتے ہیں اور نہیں تو آج بھی گریب اور نیچے کے لوگ تو وہ سرکاری اسکول میں پڑھنا ہے دلی نہ کرنا کہ نگم کس کو میں پڑھنا ہے بی بی لوگ ایسا نہیں جاتا جانتا ابھی دلی میں تو بڑے اچھے ریزلٹ ساں ہیں سرکاری اسکولوں کے بلکو بلکو جتے یہ دیکھئے آپ دیکھیں سی بی سے یہ ریزلٹ دیکھئے کندری بھی دالے نوودے بھی دالے ان دلی سرکار کے ریزلٹ بہت اچھے آتے ہیں اس کے باوجود بھی یہ سرکاری اسکولوں کو بہتر بنا جائے یہ کیوئیس کے پیٹنر پر میں تو چاہتا ہوں کہ پورے دیس میں کیوئیس کھلنا چاہیے نوودے بھی دالے کھلنا چاہیے نوودے بھی دالے اس سے کھلنا چاہیے اس سے سرکاری اسکولوں کی بہت بہت شکریہ ویمل کمار جی پروفیسر حنیتہ رامپال اور ٹی ایس آر سبرمنیم صاحب اس چرچہ میں بھاگ لینے کے لیے تو سو فیصدی ساکھ شرطہ کا جو ہمارا مشن ہے وہ ابھی کافی دور ہے کافی دقتیں ہیں اور اس کے لیے ایک مضبوط راجنیت اچھا شکتی کی ضرورت ہے جب تک وہ اچھا شکتی نہیں ہوگی ہم اپنے بچوں کو آنے والی پیوریوں کو اچھی شکشہ نہیں دے پائیں گے دیش دیشان ترمیرے ساتھ اتنا ہی نوستکار